آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سارے گاما کمپنی کے اوپر ہو سکتا ہے آپ سبھی نے اس کا نام سنا ہوگا کچھ لوگوں نے نام نہیں سنا ہے تو تھوڑا ہم لوگ کمپنی کے بارے میں پہلے ڈیٹیل میں جانتے ہیں اور اس کے بعد جانیں گے کمپنی کس طریقے سے سٹرونگ ہے یا پھر ویک ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں چلی سب سے پہلے بات کریں تو یہ کمپنی جو ہے یہ انڈیا کی سب سے oldest music label کمپنی میں سے ایک ہے اور ساتھ ہی سب سے پرانے اب کہہ سکتے ہیں کہ film production house میں سے ایک ہے یہاں تک کہ اگر بات کریں تو سب سے first جو song اس کمپنی کے under جو release ہوا تھا یا record ہوا تھا وہ ہوا تھا 1902 میں ساتھ ہی ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی strong management team رہی ہے انہوں نے consistency کے ساتھ جو dividend yield رہے ہیں وہ provide کیا ہے zero debt company ہے ساتھ ہی ان کے جو digital licensing agreements ہیں جو different آپ کہہ سکتے ہیں کہ throughout the global different different platforms like ott platforms ہو گئے social medias ہو گئے tv channel ہے radio stations and many more ساتھ ہی اگر بات کریں جو ان کے ابھی آپ سنتے ہوں گے کہ سارے گامہ کاروان تو اس کے اوپر جو ان کے preloaded جو songs ہے وہ ہے 5000 plus preloaded songs اور بہت ہی easy ان کے user interfaces ساتھ ہی بہت ہی high quality speakers ہیں یہاں تک کہ اگر بات کریں تو ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ leading producer in terms of number of hours جہاں پہ ان کے content جو ہیں وہ 6050 plus hours کے content ہے ساتھ ہی انہوں نے کافی سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ thematic films انہوں نے release کے produce کیے ہیں تو 16 movies جو ہے وہ release ہو چکی ہیں netflix disney hot star and z5 کے under ان چار سالوں میں تو آپ نے دیکھا کہ company کس طریقے سے کافی آپ کہہ سکتے کہ vast segment ہے اس company کا کافی بہت ہی broadly جو company کے جو services ہیں یا پھر آپ products کہہ سکتے ہیں کافی بہترین طریقے سے آپ کہیں گے کہ فیلے ہوئے ہیں اگر ان کے ہم لوگ music جو licensing partners ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو music streaming platforms ہیں وہاں پہ کون کون سے ہیں جو ان کے جو بھی گانے آپ play کرتے ہیں یا سنتے ہیں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں broadcasting platforms جو ہو گئے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں stars ہو گئے وائو کوم ہے ای ٹی وی ہے ڈیا ٹی وی ہیں کافی سارے وہ ہی ہیں اگر بات کرتے ہیں video streaming platforms تو وہ ہو گئے آپ کے netflix ہیں prime video disney hot star and many more social platforms بھی آپ یہاں دیکھیں گے اور جو brands ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اگر بات کریں کہ جو digital boom ہو رہا ہے انڈیا میں اس وجہ سے ان کے جو آپ کہیں گے کہ آگے اور بھی جو driving growth ہے جو driving factors ہیں اس کمپنی کے کافی اور بہترین ہے in future کے لیے کیونکہ جو digitally boom چیزیں کر رہی ہے انڈیا میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 700 million smartphones ہیں پلس cheap data available ہے لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں ابھی تو یہاں پہ آپ کو ایک driving growth ہے driving factors آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہیں اگر بولے تو increase in app usage جو جتنے بھی increase ہو رہے ہیں app usage جو بھی آپ app use کرتے ہیں daily basis پہ ان میں کافی آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ لوگ آج کل use کر رہے ہیں جاہے وہ music ہو یا پھر video ہو netflix ہے spotify gana.com ہو یا کافی سارے ایسے ہیں ساتھی اگر بولے تو یہاں پہ جو demand جو رہے ہیں content کے پہلے لوگ اتنا زیادہ time نہیں دے رہے ہوتے تھے لوگ normally television دیکھتے تھے ایک time limit ہوا کرتا تھا ابھی لوگ جہاں ہیں ان کے پاس mobile ہے ان کے پاس internet ہے اور content view اتنے زیادہ available ہے ہر ایک category میں آپ کہہ سکتے ہیں یا music ہو یا films ہو یا game web series اور کافی سارے آپ کے پاس options ہوتے ہیں تو جہاں پہ لوگوں کے پاس demand اس طریقے سے options بھی بڑھے ہیں and demand بھی اسی طریقے سے increase ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے کہ یہ سارے driving factors اس company کے لئے نکل کے آتے ہیں یہاں پہ ان کے تھوڑے financials chart کے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں تو جو ان کو revenue generate ہوتا ہے from operations جو operations سے ان کو revenue generate ہو رہا ہے سب سے پہلے اس chart کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو جتنے numbers ہیں وہ million میں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو جہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں fy17 سے لے کے fy21 تک کی بات کریں گے یہاں پہ 19 تک آپ کو بڑھتا ہوا دکھ رہا تھا اس کے بعد آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ dip دیکھنے کو مل رہے ہیں اس دو سال میں fy20 and 21 میں وہیں اگر پیٹ کے اوپر بات کریں تو پیٹ آپ کو کافی بہترین طریقے سے یہ fy21 میں بڑھتے ہوئے دکھے ہیں ساتھی جہاں اس کے eps 17 میں 5 کے آس پاس ہوا کرتے تھے ابھی آپ کو یہ 65 کافی زیادہ آپ کو بڑھے ہوئے بھی دکھ رہے ہیں debt to equity ratio کی بات کریں تو جہاں ان کے پاس تھوڑا debt ہوا کرتا تھا بیچ میں آپ کو 2019 میں یہ بڑھتا ہوا ابھی یہ company وہ debt free company ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو numbers یہاں پہ کچھ بھی numbers نہیں آ رہے ہیں ساتھی اگر ان کے ROE کے اوپر بات کریں تو ROE بھی آپ کو بڑھتے ہوئے ہی دکھ رہے ہیں increasing ہی دکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی آپ کو ایک صرف fy20 میں آپ کو تھوڑا سا dip نظر آیا تھا but again آپ کو fy21 میں یہ بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں book value per share کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو increasing یا پھر آپ کہہ سکتے بڑھتے ہوئے crop میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ساتھی ان کے جو dividend per share ہیں ان کے بھی numbers آپ دیکھیں گے سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو اس slide کے form میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں اگر music licensing revenue کی بات کریں یہ بھی آپ کو revenues وہ million میں دیکھنے کو ملیں گے تو یہ بھی جو ہے یہ آپ کو بڑھتے ہوئے ہی دیکھ رہے ہیں تو company کے اگر آپ normal آپ صرف numbers پہ بھی نہیں جا رہے ہیں آپ اگر normal بھی دیکھ رہے ہیں تو وہی آپ کو جتنے بھی جتنے بھی آپ کو chart دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں وہ سارے ہی آپ کو بڑھتے ہوئے ہی آپ کہہ سکتے کہ year on year basis پہ آپ کو ہر ایک chart میں آپ کو jump ہی دیکھنے کو مل رہا ہے company ویسے تو کافی اچھا کھاسا perform کر رہی ہے اب سیدھا ہم لوگ بات کریں گے کہ اس پہ باقی آپ کہہ سکتے کہ اس کے valuation کیسے ہیں اور باقی ساری چیزیں جو share holding patterns وہ سارے کیسے اس پہ بھی بات کرتے ہیں تو بنے رہے یہ ویڈیو میں آخری تک چلی یہ تو ہم نے تھوڑے سے financials کے snapshot ہم نے دیکھیں یہاں پہ اگر ہم لوگ returns کے اوپر بات کریں تو returns آپ کو کافی بہترین نظر آنے والے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ یہ تین سال میں 368% کے آس پاس اس نے return بنا کے دیا ہے two years میں اور بھی بہترین ہے 523 اور one year کی بات کریں تو 671% کے آس پاس تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک سال میں اور زیادہ 2 سال میں آپ کو تھوڑا اس سے کم بٹ 3 سال میں تھوڑا کم بٹ اب ایک سال میں سب سے زیادہ returns آپ کو ابھی تک بنا کے دیئے یہ share ساتھی اگر 6 month کی بات کریں 3 month ہو 1 month ہو یا پھر YTD کی بات کریں تو بھی آپ کو جو returns رہے ہیں کافی بہترین ہی دیکھنے کو ملے ہیں صرف 1 week کی بات کریں یہ share ابھی ہو سکتا ہے اور بھی نیچے آپ کو آتا ہوا دیکھیں کیونکہ کافی ٹائم سے آپ جب چارٹ پر دیکھیں گے یہ آپ کو کافی ایک کہہ سکتے کی بلرن میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ چارٹ ابھی آپ کو اپنے لئے profit ڈھونڈنی ہے کیونکہ ہم بھاگتے ہوئے share کو نہیں پکڑ سکتے ہیں next اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کے valuation کے اوپر تو valuation میں EPS is 60 جو کی ٹھیک ہے industry PE is 24 and stock PE is 54 obviously آپ کو double جتنا آپ کو یہاں پہ PE نظر آرہا جو ان کے PE ratios ہیں deliverables کی بات کے 65% کی delivery ہوئی ہے last trading day میں یہاں پہ آپ بات کر لیتے ہیں sales growth percentage کے اوپر تو یہاں آپ دیکھیں گے جو numbers نکل کے آرہیں 5 years میں یہ 22% ہوا کرتے تھے 3 years میں آپ کو بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں اور 1 year میں آپ کو ہلکی سی dip دیکھنے کو مل رہی ہے profit growth کے اوپر بھی بات کریں تو same آپ کو scenario یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا بر 3 years میں بات کریں تو 3 years میں کافی بہترین آپ کو جو numbers ہیں پچھلے 5 سال کے مقابلے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور 1 year کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو negative میں ہی نظر آ رہے ہیں ROE کے اوپر بات کریں تو ROE کے جو numbers ہیں یہاں پہ یہ سارے آپ کو average نظر آتے ہیں تو یہاں پہ اگر ROE کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ROE میں آپ کو یہ بھی آپ کو بڑھتے ہوئے دکھ رہا ہے 5 years میں جہاں یہ 10% ہوا کرتے تھے 1 year میں یہ 15% کے آس پاس ہے that means at least 15 to 20% ہونا چاہئے تو اس ایک سال میں آپ کو 15 کے لگ بھگ دکھائی دے رہا ہے ROCE کے اوپر بات کریں تو ROCE کے بھی جو numbers ہیں وہ آپ کو تھوڑے ٹھیک ٹھاک سے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس 5 سال میں 16% ہوا کرتے تھے 3 years میں 21 اور 1 year میں یہ آپ کو اور تھوڑے سے ہلکے سے dip میں دیکھنے کو مل رہا ہے but almost 20% سے above ہی اس کو consider کر سکتے ہیں ساتھ ہی اگر debt to equity ratio کے اوپر بات کر رہے تو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا ہم نے جب financials کے snapshot ہم نے discuss کیے تھے وہاں پہ آپ نے دیکھے تھے debt to equity ratios جو ہے وہ آپ کو بلکل ہی zero that means آپ کہہ سکتے کہ company debt free company ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں اس کے financials کے اوپر 4 سال کے numbers ہم لوگ دیکھنے والے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے بات کریں گے ہم لوگ sales کے اوپر اور جو numbers ہیں وہ آپ کو کروڑ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو سب سے first ہم لوگ بات کریں March 2018 تو وہاں پہ آپ کو 357 کروڑ کے لگ بھگ دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد آپ کو 2019 میں بے شک آپ کو بڑھتا ہوا دیکھا ہے but اس 2 year میں آپ کو جو ہے وہ dip میں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہیں اگر ہم لوگ بات کریں operating profit کی تو operating profit یہاں پہ ہمیں بہترین نظر آ رہا ہے جو کی آپ کو بڑھتے ہوئے ہی دیکھ رہے ہیں اور یہ جہاں 36 کروڑ کے آسپاس operating profit ہوا کرتا تھا وہیں آپ کو March 21 میں 130 کروڑ کے آسپاس نظر آ رہا ہے سیم ہم دیکھتے ہیں net profit کے اوپر تو net profit کے بھی جو numbers رہے ہیں وہ آپ کو صرف March 20 میں ایک dip دیکھنے کو ملا ہے بڑھ اس کے باوجود بھی March 21 میں کافی بہترین سا performance دیکھنے کو مل رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں quarterly basis کے numbers کے اوپر یہاں پہ بھی آپ کو سارے numbers کروڑ میں دیکھنے کو ملیں گے ہم لوگ 4 quarter کے اوپر بات کرنے والے ہیں June 20 سے لے کے March 21 تک sales کے اوپر بات کریں تو sales کی جو numbers وہ آپ کو throughout the quarters بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے despite صرف آپ کو یہ March 21 میں آپ کو جو ہے numbers گھٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں operating profit کی بات کریں تو operating profit کے بھی جو numbers تھے آپ کو وہ بڑھتے ہوئے ہی دیکھنے کو ملے تھے but March 21 میں یہ آپ کو dip دیکھنے کو ملا ہے اور ساتھ ہی اگر net profit کے اوپر بات کرتے تو net profit کے جو numbers رہے ہیں وہ آپ کو throughout the quarters بڑھتے ہوئے دیکھیں تو ویسے تو جو رہے ہیں آپ کہہ سکتے year on year basis جو performance رہے ہیں وہ آپ کو پھر بھی کریں یا پھر ہم لوگ operating profit کے بارے میں بات کریں but اگر ہم لوگ یہاں پہ جو ہم نے quarterly basis پہ بات کیا تو یہاں پہ آپ کو تھوڑے جو numbers رہے ہیں وہ dip میں دیکھنے کو مل رہے ہیں پچھلے quarter کے مقابلے سارے یہاں پہ جو parameters ہم نے دیکھیں expect صرف آپ net profit کے بارے میں کہہ سکتے کہ وہ تھوڑا آپ کو throughout the quarter جو رہا ہے پچھلے quarter کے مقابلے بڑھتا ہوا دیکھا ہے یہاں پہ اگر ہم لوگ share holding patterns کے اوپر بات کرتے ہیں تو share holding patterns میں جو maximum holdings رہے ہیں وہ آپ کو promoters کے پاس ہی دیکھنے کو ملیں گے جو کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے June 20 سے لے کے March 21 تک کے quarter کی بات کرنے والے ہم لوگ یہاں پہ اگر ہم لوگ FII کے اگر holdings کے بارے میں بات کریں تو FII بھی اپنے جو interest ہیں اس کو بنایا ہوئے ہیں یہاں تک but بیچ میں آپ کو تھوڑے سے آپ کو دیکھنے کو ملے تھے but اس کے باوجود بھی June 20 سے آپ compare کریں تو March 21 میں یہ آپ کو بڑھے ہوئی دکھ رہے ہیں DIA کے بارے میں بات کریں تو DIA کے numbers تھوڑے بہت fluctuate ہوتے رہے ہیں but ابھی پھر بھی آپ کو 4.32 کے اسپاس جو ہیں ان کی holdings نظر آ رہی ہے public کے اگر بات کرتے تو public کے جو holdings رہے ہیں وہ بھی آپ کو تھوڑے سے fluctuations کے ساتھ دیکھنے کو ملے almost 29-30% you can consider اور others میں آپ یہاں پہ جو numbers وہ آپ دیکھ سکتے ہیں mutual fund کے investment کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ آپ کو صرف ایک ایسے mutual fund ہے جو یہاں پہ investment کرتے دکھ رہے ہیں جو کی ہے Tata small cap fund direct growth ان کے 5.51% کے اسپاس کی holdings یا investment دکھ رہی ہے promoters کے pledge کے اوپر بات کرتے تو یہاں آپ کو کسی طرح کا pledge نظر نہیں آ رہا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے کہ کس طریقے سے اس میں ایک آپ کو bull run بنا ہوا دکھ رہا ہے کافی ٹائم سے یہ شیئر جو ہے یہ آپ کو کہیں بھی ایک profit book ہوتا ہوا نہیں دکھا ہے کافی بہترین طریقے سے آپ کو یہ بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ بھاگتے ہوئے شیئر کو ہمیں پکڑنا ہے اور اس کے بعد کیونکہ آپ اگر اوپر کے لیول میں فس جاتے تو آپ کے لیے ہی بہت مشکل ہوگا کہ وہاں سے نکل پانا تو اس بہتر کہ ہم تھوڑا سا بھی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ایک ہفتے سے تھوڑی سی profit booking آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو ہم یہیں پہ ہم اپنے لیے موقع ڈونیں گے یا آپ کہہ سکتے کہ ایک opportunity ڈونیں گے جہاں پہ ہم اس میں enter کر سکتے ہیں تو چلیے ایک بار ہم لوگ چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر دیکھتے ہیں تو جیسا کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیئر یہ almost آپ کے 3666 کے اسپاس یہ سب سے ہائے اس نے touch کیا ہے ابھی recent کے ٹائم میں ہم لوگ ون ڈے کے چارٹ پہ بات کر رہے ہیں ہریک کینڈل ون ڈے کو represent کرتا ہوا نظر آئے گا اگر ابھی current price کے اوپر بات کر رہے ہیں تو current price is 3307 کے لگ بھگ اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس 3 سے 4 دن سے جو اس میں profit booking چل رہی ہے تو اب ہمیں یہاں پہ کہاں تک کے لئے wait کرنا ہے کیونکہ یہ ابھی already 3600 یا 3650 سے 3300 تک آتا ہوا دکھا ہے تو ابھی اگر wait کریں that means اس کا red line 20 day EMA اسپاس یہاں پہ wait کر سکتے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ initiate کر سکتے بکہ آپ دیکھیں گے اگر trend کی بات کریں تو جیسے ہی اپنے red line 20 day اس کو break کرنے کی کوشش کرتا ہے بھٹ اس کے بعد اس میں ایک آپ کہہ سکتے buying leverage ہونے کے ساتھ یہ آپ کو واپس سے اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھ رہا ہے تو اگر اس trend کو follow کرنا چاہے تو یہ آپ کو 319 کے آسپاس آپ چاہے تو یہاں پہ تھوڑا accumulate کر سکتے otherwise اور نیچے کی support کے بارے میں بات کریں 2900 کے آسپاس بھی آپ کو یہ آتا ہوا دکھ سکتا ہے تو تھوڑا اور نیچے آنے دیں اور اگر ریڈی ہے کہ ابھی کسی بھی ٹائم میں اس میں نیچے کی طرف crossover ہو سکتا اور ابھی profit booking اس میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے آگے آنے والے ٹائم میں تو اسی طریقے سے آپ اپنے لئے جو ہے یہاں پہ آپ موقع ڈھونڈ سکتے اور ابھی آپ اوپر کے لیول میں نہیں فسیں گے ویسے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے یہ شیئر کا اگر trend کے بارے میں بات کریں یا پھر ابھی جو اس نے returns دیئے ہیں کافی بہترین returns رہے ہیں سب کچھ بہترین رہا ہے تو اگر اس طریقے سے بات کریں تو یہ آپ کو آنے والے ٹائم میں new high لگاتا ہوا دیکھ سکتا ہے تو اس کے لئے آپ ready رہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے investment کر کے اور اس کے بعد آپ اتمنان ہو سکتے کہ ہم نے اپنے طرف سے investment صحیح support پر ہم نے کیا ہے تو اپنی analysis اور اپنے research دونوں ساتھ میں کریں اور اپنے financial advisor سے بھی ایک پر connect کریں before investing تاکہ آپ غلط جگہ پہ نہ فز جائیں تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم نے کافی کچھ discuss کیا ہے ہم آپ سے ملیں گے بہت ہی جلد next ویڈیو میں اگر آپ کو کسی طرح کا doubt ہے تو آپ ہمیں comment box میں پوچھ سکتے ہیں then آپ سے ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you and take care